اسلام علیکم دوستو کیا چالیں ٹھیک ہے آج ہم یہ ہولڈر ریپلیس کرنے لگے ہیں جی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہولڈر کو نیچے اس کے سراخ کر لیں جی در نٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ وہ پوائنٹ ہے جی جس کا ریپلیس ہے ہولڈر ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلے سے کھولیں گے ٹھیک ہے جی پرانی فٹنگ جو ہے وہ اتار لیں گے سارا ٹھیک ہے جی اب ہم کھول رہے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتے جائے گی ساتھ ساتھ ویڈیو لاسٹک دیکھئے گئے انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آئے گی ٹھیک ہے جی اور جو دوست ابھی چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ فٹنگ ہے اس کو اتارنا ہے یہ پیچھے ہولڈر ٹھیک ہو گیا جی یہ یہ اتر گئی ہے جی ابھی ہمارا پائنٹ کیلئے رو گیا جی ہم نے اتار لیا اس کے بعد ہم تاروں کو فنشنگ کر لیں گے ان کو چھیل لیں گے آگے سے دوسرا ہولڈر لگانے کے لیے تار کوشک نہیں زیادہ کاٹنے نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی جس صورت میں ہوتار اتنی اس کو رکھنا ہے تاکہ نیکس اگر کوئی ہولڈر ہولڈر لگانا پڑے کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو آپ کے پاس مارجن موجود ہو ٹھیک ہو گیا جی ہولڈر کے پیچھے اتنی جگہ ہوتی ہے کہ یہ تار اس کے پیچھے ہولڈر میں دو پوائنٹ ہیں لیفٹ رائٹ کا کوئی پریشانی نہیں ہے ویسے گرم جو اسے ہم ریڈ کہتے ہیں وہ سنٹر میں لگائیں تو بہتر رہتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہولڈر جناب لگ گیا ابھی اسے ہم بلب لگا دیا جی ابھی چیک کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی چینل سبسکرائب کریں وڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ اللہ حافظ